دربار علیہ بلاوڑا شریف برطانیہ کے خادمین نے نئے سال کی آمد پر اسٹرن پاویلین حال اولڈم میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انقاد ہوا آج اس میں دربار علیہ بلاوڑا شریف کے جانشین پیر حق خطیب بادشاہ سرکار نے ویڈیو لنک پر خصوصی شرکت کی برطانیہ بھر سے خادمین اور مریدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر ڈاکٹر زاہد تارک نے کہا کہ دربار علیہ بلاوڑا شریف برطانیہ کے زیر انتظام محفل میں علماء کرام اور صناخ خام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کر کے آپس میں پیار محبت اور امن کا درست دیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو یاد کیا شرکت کے لیے آنے والے سائلین حضرت پیر حق خطیب بادشاہ سرکار کی خاص انعیت سے فیض پا کر جاتے ہیں برطانیہ میں دربار علیہ بلاوڑا شریف کے خادم خاص سماجی اور مذہبی شخصیت راجہ افتار شریف کا کہنا ہے کہ ہم نے نئے سال پر بھی ختم نبوت کانفرنس منقط کی اور ختم نبوت کانفرنس کا تسلسل جاری رہے گا چند ہفتوں تک حضرت پیر حق خطیب بادشاہ سرکار برطانیہ کے دورے پر آئیں گے اور محافل کا سلسلہ کرونا وائرس کے وبا کے بعد دوبارہ تسلسل سے شروع ہو جائے گا برطانیہ کی ممتاز مذہبی اور کاروباری شخصیت حاجی زفر کا کہنا تھا کہ سب ساتھیوں کا دلی شکریہ جنہوں نے روحانی محفل کی رونک کو دوبالہ کیا امید ہے آئندہ بھی تعاون جاری رکھیں گے حافظ ناصر کا کہنا تھا کہ آقائے دو جہاں کی ولادت با سعادت کے سلسلے میں رکھی گئی روحانی محفل میں بچوں بڑوں اور خاتین نے شرکت کی دیارے غیر میں ایسی محافل کا انعقاد ضروری ہے تاکہ ہماری نوجوان نسل اس سے مستفید ہو سکے حافظ جعوید کا کہنا تھا کہ محفل میں شریک سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے اور اپنے مرشد کے عقیدت بند ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے مرشد کے دو ہی مشن ہے زندگی میں ایک انسانیت کی خدمت دوسری تاجدار ختم نبوت کا پیغام پوری دنیا میں پھیلانا ہے انہوں نے دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ ایک سچے عاشق رسول ہیں محفل میں شرکت کرنے والے سائلین کی مشکلات میں آسانیوں کے لیے پیر حق خطیب بادشاہ سرکار نے خصوصی دعا اور دم بھی کیا شرکتیوں کو اس مبارک کنفرنس کے سلسطے میں سب کو مبارک با دیتے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سال اسی طرح سرکار کا ملاد بھی بنا دے رہیں گے اور دربار علیہ بلاورہ شریف کے حکم پر جو بھی ہمیں آرڈر ملے گے انشاءاللہ ہم جو شکل روشتے تیاری کریں گے اور ہم سب ساتھیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ایسے پروگراموں میں باڑھ جار کر اس حلیم آج کا یہ پروگرام دربار علیہ بلاورہ شریف یوکے کے زیرے تمام آج کا جو اپی نیو ایر ہے وہ ہم نے تاجدار ختم نبوت کنفرنس کے انقاض سے بنایا ہے یہ ہمارے سرکار مرشد پاک کا حکم بھی ہے نیسل کا آغاز ہے تاجدار ختم نبوت زندہ بات کے نارے سے ہم نے دوزار بائیس کا آغاز کیا ہے آج اور یہاں پہ سابدہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے لائیو لنک کے زیرے آج ہماری دوزار بائیس میں انٹری اس دعاوں سے کی ہے اور ہم یہ وہ ان نیو یرز ایو بکھاوز پیرو مرشد کلندہ دے دوران سابدہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار دے سٹارتے نیو جیرے وید اس دسلوگن اف تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات میکنگ کی دے اوینس آف تی فینالیٹی آفت سلللہ اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں ماشاءاللہ آلڈم کی سرزمین یوکے میں آج ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت جہاں پوری دنیا نے مختلف ایکٹیویٹیز کر کے نیو ایئر کا ابتدا کی ہے کلندر دوران سبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے درباری علیہ بلاوڑا شیف کے پلیٹ فارم سے یہاں پہ تاجدار ختم نبوت کا نکاد کیا ہے